بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بلوچستان میں بائی الیکشن تھا تین سیٹوں پہ اور جس میں تیرہ کے قریب کینڈیڈیٹس نے نومینیشن پیپر فائل کیے تھے لیکن لیٹر آن ہماری سنٹرل لیڈرشپ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ اور جے یو آئی فضل غیمان گروپ کا آپس میں ڈسکیشنز ہوئی پولٹیکل ڈائیلوگ ہوا اور اس ڈائیلوگ کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بلوچستان کی پارلیمنٹ میں جس جس کی اکثریت ہے ان کو ایک ایک سیٹ دی جائے کیونکہ سب سے زیادہ سٹرنج پاکستان پیپرز پارٹی کی تھی تو اس حساب سے ایک سیٹ پاکستان پیپرز پارٹی کو ملی ایک جو ہے وہ پیم ایل این کو اور تیسے نمبر پہ جے یو آئی ہے ہماری پارلیمنٹ میں دو کیونکہ وہ اپوزیشن میں ایک سیٹ ان کو دیا گیا تو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ الیکشن ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں اس کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے یہ پروٹیکل ہامنی ہونی چاہیے اور اس طریقے سے یہ الیکشنز وہ سینٹ کے کنڈکٹ ہوئے ہیں اور بڑے عرصے بعد ایسے الیکشنز ہوئے ہیں جس پہ کوئی آہ انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے کہ اس الیکشن میں ماضی میں جس طرح کی الیکشنز ہوتے رہے ہیں دو چیزیں ایک تو دوبارہ میرا کوششن ہوئی کہ کیابنٹ کے حوالے سے کب جا رہے ہیں دوسرا سر دو اپنے پر سینٹ کے انتخابات آ رہے ہیں اتحادیوں کے ساتھ مل کر اسی طرح کی انتخابات جو ہیں ابھی دوار سامنے لائے جائیں گی دیکھیں کوشش تو ہوگی یہ پولٹیکل رائٹ ہے ہر جماعت کا کہ وہ زیادہ سے زیادہ سینٹر لانے کی کوشش کرے گا اور اس میں ابھی تک تو ہماری جو کولیشن ہے اس میں کوئی اس پر ڈسکشن نہیں ہوئی جب اس پر ڈسکشنز ہوں گی ہم ڈائلوگ کریں گے اور اگر ڈسکشنز میں کوئی اس طرح کا فارمولا بن جاتا ہے کہ تمام لوگ اپنے آپ کو سمجھیں گے تو یقیناً اس طرح کا فارمولا نکلنا ضروری ہے کہ جس سے اس طرح سے الیکشنز ہوں جس پر انگلی نہ ہوتے لیکن یہ ہمارا پولٹیکل رائٹ ہے اور کسی بھی جماعت کا پولٹیکل رائٹ ہے کہ وہ میکسیمم لابنگ کر سکے اور اپنے لیے ووٹ لے سکے مولانا صاحب مولانا صاحب جو ہیں وہ ہمارے ہونڈرپل پولیگ ہیں میں ان کی زیادہ کمنٹ نہیں دینا چاہتا جو انہوں نے کیا کہا ہے یہ بات نہیں ہے بات اتنی ہے کہ آپ کو پکا ہے کہ یہ جو ہے جب پولیشن پارٹرز ہوتے ہیں تو اس میں ڈیلیبریشن ہونی ہوگی ہے اور ڈیلیبریشن تب ہوتی ہے جب آپ فری ہوتے ہیں اور فری آپ تب ہوتے ہیں جب آپ الیکشن پروسس سے پہلے ہم piston کے پروسس میں رہے ابھی ایلیکشن کے پروسس میں رہے ابھی اگلی الیکشن ہمارے سر پر آگیا ہے تو اعتماد کی بات تو ہم نے تین سال بعد بھی تو الیکشن کر دیں اس وقت بھی تو کابینا بنی ہوئی ہوگی یہ اس طرح کے رومرز چھوڑنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی نامناسب بات ہے اچھا سر کوڑ گورنس کے حوالے جو بی ایم سی کا پہ دورہ کیا وہاں پر صورتیال انتہائی ناغب دبے کی بلوستان کے اندرین بلوستان میں بھی یہی صورتیال ہے کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ابھی اس طرح کا کریکڈون ہوگا لوگوں کو نکالا جائے گا ڈاکٹرز کو فارش لیا جائے گا دیکھئے آپ بلوستان کے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے اسی عرب روپے جو ہیں وہ بلوستان کی حکومت ریاست پاکستان وہ پامپ ان کر رہی ہے میڈیکل فیسیلٹیز دینے کو ایک عام بلوستانی جو اپر کلاس ہے وہ تو جا کے کراچی میں اپنا علاج کراتا ہے جو ایلیٹ کلاس اپر میڈل کلاس ہے وہ بھی باہر جا کے لائے یہ غریب کے علاج کے لیے اسی عرب روپے لیکن آؤپوٹ زیرو ہے ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے ریفارمز کمیٹی بنائی ہے وہ ریفارمز کمیٹی آج نوٹفائے ہو جائے گی وہ اپنے ریفارمز کے بارے میں وہ تمام سیکٹرز میں وہ ہمیں انپورٹ دے گی تب تک ہماری کیبنٹ بن جائے گی پھر وہ جو ریفارمز ہیں وہ ہم کیبنٹ میں لے کر آئیں گے اور وہاں سے کوئی اس طرح کا موڈل لے کر آئیں گے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جس سے ہم اپنے عام بلوچستانی کو آہ علاج کی بہتر سے بہترین سہولیت مہیا کر سکیئے ہیں کہ سیرال تم نے سوال کیا بھی دوسرے نہیں کرتے ہیں آپ کھنے آپ کھنے آپ کھنے یہ لوگ کھنے دیکھیں آہ بجٹ جو ہے وہ ہر سال آہ ایک